اسلام علیکم بیٹے امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے کے سارے بلکل خیریت سے ہوں گے ہم لوگوں کا crash program چل رہا ہے aptitude test کی preparation کے حوالے سے اور اس کے اندر اب تک ہم لوگوں نے chapter 8 تک مکمل کر لی ہے 9 mean fact ہو گئے اب میں chapter number 10 سٹارٹ کر رہا ہوں chapter number 10 میرا بیٹا جو metrical optic سے deal کرتا ہے اس سے numericals بھی آتے ہیں پیپر میں اور اس سے theory بھی آتی ہے پیپر میں ٹھیک ہے تو ایک overall آسان سا چھوٹا سا اچھا سا chapter ہے جو آپ کو دو تین mcq نکال کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس chapter کے اندر ہمارے پاس جو زہادر باتیں ہوں گی وہ lenses کے اوپر ہوں گی اور ان lenses سے بننے والے جو different ہمارے پاس geometrical instruments ہوتے ہیں geometrical instruments جیسے ہمارے پاس compound microscope ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس telescope ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس magnifying glass ہوتا ہے تو ان سب کے اوپر ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے بلکل basic سے start کرتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں گے lens کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے lens کیا ہے combination of curved glass pieces ہے مطلب curved glass pieces کو ہم کیا کہتے ہیں lens کہتے ہیں جو کہ light rays کو reflect کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میرا بیٹا reflect نہیں بولا reflect تو ظاہر ہے کر رہی رہا ہوگا reflect بولے ٹھیک ہے lens کیا ہے curved glass کا پیس ہے جو کیا کر رہا ہے جو light rays کو reflect کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا lens آپ نے جتنے لوگوں کو eyesight کا problem ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا آپ کے جو eyesight کو correct کرنے کے لیے جو spectacles لگائے جاتے ہیں جو ان کو کیا کہتے ہیں دیار ریفریکٹیو گلاسز یا ریفریکٹیو پیئر آف گلاسز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیسکلی کیا ہے وہ لنسز ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے light rays کو reflect کرنا ٹھیک ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ہمارا جو بھی problem ہے شورٹ سائٹڈ نیس کا یا لونگ سائٹڈ نیس کا وہ ٹھیک ہو جائے ٹینشن نہیں لو ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا فیلال جو ہے وہ لنس کیا ہے ایک curve glass پیس ہے ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے light rays کو reflect کرنا ہم کہاں use کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم سب کا سب دیکھ لیں گے اچھا جو بھی ہمارا کوئی لنس ہوتا ہے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ لنس چونکہ curve glass پیس ہے تو اس کا مطلب یہ جو لنس ہے یہ کسی بڑی سی glass ball کا پارٹ ہوگا یہ میں نے ازیوم کر لو کہ ایک glass ball بنائی ہے ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے جو میرا curve piece ہے یعنی کہ جو میرا لنس ہے وہ یہیں کہیں سے مل کے بنتا ہے تو اس کا مطلب میں نے مان لیا جو میں black سے بنا رہا ہوں مان لو یہ میرا ایک curve piece of glass ہے میرا بیٹا آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ ہمارے پر لنسز کچھ اس طرح کے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ convex lens ہے ہمارا similarly یہ concave بنتے ہیں اس کا ایک پارٹ یہاں سے آ رہا ہے ایک پارٹ دوسری جگہ سے آ رہا ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو ہم نے ازیوم کر لیا کہ ہمارے پر یہ جو ہے یہ کوئی بڑا سا ایک glass ball کا part ہے ٹھیک ہے یہ بڑا سا glass ball کا part ہے اور ہم نے کیا کرا یہ یہاں سے یہ والا جو حصہ تھا اس کو ہم نے یہاں سے نکالا ہے تو یہ جو بڑا سا glass ball کا part ہے اس کے اندر کچھ points میں mark کر رہا ہوں اس کو میں سمجھاؤں گا میرا بیٹا یہ جو یہ جو بڑا سا glass ball ہے اس کو آج کے بعد ہم کہیں گے sphere ٹھیک ہے glass کا sphere ہے یہ جو یہ میرے پاس sphere ہے میرا بیٹا اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہوگا center ہوگا یہ جو اس کا center ہے اس کو ہم C سے show کرتے ہیں اور اس center کو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا center of curvature آج کے بعد جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ یہ center of curvature کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے center of curvature کیا ہے center of curvature اس glass ball کا center ہے جہاں سے آپ نے یہ lens basically نکال ہے یہ آپ کا center of curvature ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی کوئی end point ہوتا ہے اس کو فیلال میں نے کیا نام دی ہے pole کا نام دی ہے ٹھیک ہے اچھا C سے لے کے P تک کا ظاہر ہے کوئی بھی جو sphere ہے sphere میں center سے لے کر کنارے تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں radius center of curvature pole radius of curvature ٹھیک ہے میرا بیٹا یہاں تک کلیہ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے radius of curvature ٹھیک ہے اچھا یہ C اور P تک کا فاصلہ کتنا ہے R اگر میں اس کو exactly half کر لوں exact half سے مراد ہے کہ mid point یہ میں نے mid point ایک قسم کا سمجھو مارک کر دیا یعنی کہ یہاں پہ بھی R by 2 ہے اور یہاں پہ بھی کتنا ہوگا R by 2 تو یہ جو mid point ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں basically focus اس کو ہم کہتے ہیں focus جی اچھا ٹھیک ہے بیٹے تو یہ C ہمارے پاس کیا تھا center of curvature P کیا ہے pole ان کا exact جو mid point ہے یہ کیا ہے F کیا چیز ہے ہمارے پاس F basically کہتا ہے focus یا اس کو ہم کہتے ہیں focal point کیا کہتے ہیں بیٹے focus یا focal point ٹھیک ہے یہ جو C سے لے کے F تک کا فاصلہ ہے یعنی center of curvature سے لے کے F تک کا فاصلہ ہے R by 2 یا F سے لے کے P تک کا فاصلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں focal length کیا کہتے ہیں بیٹے اسے focal length تو آپ کو اکثر لکھا ملے گا یہ small F پہلی چیز تو capital F اور small F میں فرق ذہن میں رکھنا capital F اس point کا نام ہے جو C اور P کے end درمیان میں لائے کر رہے یہ small F ہے distance C سے F سے لے P تک کا F focal length اور میں نے بتایا C سے F تک distance R رکھنا کہ ریڈیوس of curvature دیا جائے تو آپ focal length معلوم کر سکتے ہو ٹھیک ہے میرا بیٹا چلو اب آگے دیکھو ہمارے پاس لینس ہوتا یہ دو طرح کی ہوتے ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں converging lenses ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں diverging lenses converging lenses کا کام کیا ہے جو اس کی definition سے پتہ چل رہا ہے نام سے پتہ چل رہا ہے کام کیا ہے کہ light rays کو converge کرنا ایک point پہ جمع کرنا ایسے تمام lenses جو یہ کام کرتے ہیں light rays کو ایک point پہ جمع کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں converging lenses مثال کے دور پہ دیکھو در سو suppose کرلو ہمارے پاس یہ ایک ازد converging lens اس کو convex lens بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک ازد کیا کرا بیٹے پہلے گھوڑ سے سمجھتے جو میں چیز سمجھاتا جاؤ آپ نے یہاں پہ یہ ڈوٹل ڈائن ڈراؤ کری یہاں پہ آپ کا lens کا center ہوگا اسے ہم کہتے ہیں optical center optical center سے f distance کے فاصلے پہ focal lens کے فاصلے پہ آپ کے پاس جو point ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں focal focus یا focal point similarly اتنے ہی فاصلے پہ جتنا f تھا اتنے دوبارہ فاصلے پہ یاد ابھی پیچھے ہم نے بنایا تھا p پی سے f distance کے فاصلے پہ f تھا then small f کے فاصلے پہ یا r by 2 کے فاصلے پہ کیا تھا center of curvature ہم جب lens پڑھتے ہیں تو center curvature نہیں پڑھتے ہیں 2 f ذہن میں رکھنا 2 f وہی point ہے جو center of curvature تھا ٹھیک ہے اب converging lens کی property کیا ہوتی ہے جب بھی کوئی parallel rays کرتی ہیں تو جو light rays ہیں یہ کہا پہ converge کر دے گا focus پہ جب کر دے گا ٹھیک ہے میرا بیٹا یہ کی property ہے converging lens کی property ہے کیا property ہے کہ incoming parallel rays of light ہے وہ converging lens سے یا convex lens سے اس کو convex lens بھی کہتے ہے اس convex lens سے ٹکرانے کے لائن در دکھائیے نا بیٹے یہ لائن کہلاتی ہے principal axis یہ dotted line draw کر رہی ہے نا یہ بیسیق کیا ہوتی ہے ہمارے پاس principal axis ذہن میں رکھئے گا یہ principal axis ہوتی ہے جس کے اوپر of f یہ سب لائے کر رہے ہوتی ہے یہ ہمارا diverging lens ہے میں لائے 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 ریز آئی لائے ریز آرہی ہے اس diverging lens کا کام ہے لائے ریز کو پھیلا دینا تو یہ اس طرح سے لائے ریز کو کیا کرے گا پھیلا دے گا ٹھیک ہے بیٹے اگر آپ نوٹ کرو دیکھو لائے ریز سے پھیل رہی ہیں اگر آپ نوٹ کرو جب میں پیچھے imaginary extension دیتا ہوں پیچھے مجھے کہا ملتی نظر آرہی ہے فوکس پہ یہ آپ پاس میرا بیٹے diverging کی property ہوتی ہے کیا property ہوتی ہے لیکن جب آپ اسے imaginary طور پہ پیچھے کی طرف ملاتے ہو تو وہ آپ کو جس point پہ ملتی نظر یہ میرے پاس ہوتی ہے میرا بیٹا double convex lens double convex lens دونوں side convex یہ میرے پاس ہوتی ہے میرا بیٹا plano convex lens convex plane اور میرا بیٹا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے concave convex lens بلکل ایسے ہمارے پاس concave lens پہ بھی ہوتا double concave یہ بنایا پھر plano concave پھر concave وہ concave ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا یہ بات اب اچھا اب ہمارے پاس اس کی ایک definition تو میں نے آپ بتا دی کہ یہ ایسا lens ہے جو کہ light rays کو ایک point پہ جمع کر رہا ہے یہ پھیلا رہا ہے اس کی دوسری definition convex lens center سے تھکر ہوتا اور edges سے تھنر ہوتا یہ سب لکھتے جانا convex lens center سے تھک ہے اور کناروں سے تھن ہے یہ الٹا ہے center سے تھن ہے اور edges سے تھک ہے ذہن میں رکھئے گئے یہ تک بات ٹھیک ہے میرا بیٹا اب ہمارے پاس کچھ basic سے ray formation کے principles ہیں اور سے سننا نظر جو ہم نے آگے جب image formation کریں گے یا ray کے principle ہیں جس سے آگے ہم image formation کرنے ہیں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے یہ میں ایک 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 convex lens آگیا یہ اس کا optical center یہ focus ہے یہ 2F ہے میرا بیٹا اگر کوئی بھی light ray parallel to principal axis آتی ہے میرا بیٹا یہ ٹکرانے کے بعد جائے گی فوکس سے یہ پہلا حصول اپنے پاس لکھتے جانا ہے سب چیز ہے a light ray that is coming parallel to principal axis after striking convex lens it will pass through the focus point یا focal point یا principal focus دوسرا حصول اگر کبھی بھی کوئی light ray focus سے آئے گی کہا سے آئے گی فوکس سے آئے گی تو ultimately یہ جائے گی کیسے parallel to principal axis زین میں رہ گی یہ بات پہلا کوئی light ray parallel آرے جائے گی کہا سے focus سے دوسرا focus سے آرہی جائے گی کیسے parallel to principal axis last but not the least اگر کوئی light رہے آپ کی optical center سے آرہی ہے optical center سے آرہی ہے optical center جو ہوتا آپ کا neutral point کہ جتنے angle پہ آئے گی alpha angle پہ آئے گی alpha angle پہ جائے گی کوئی deviation نہیں آئے گا کوئی deviation نہیں آئے گا دیکھو نا میرا بچہ گرین ڈیوی deviation آگیا بات سمجھ جا رہی ہے لیکن اس line میں جو optical center سے پاس کرے کہ اس میں کوئی deviation نہیں آئے گا یہ بات آپ نے ساری کی ذہن میں رکھ نہیں ہے ٹھیک اچھا ایک point میں یہاں پہ اور clear کرنا چاہوں گا میرا بیٹا ایک چیز جو ہوتی ہے refraction اس کا بھی ایک دفعہ ماضی میں سوال پوچھ لیا گیا ہے تو refraction بھی کر لینا refraction کیا ہوتا bending of light جب کبھی بھی medium change کرے light جب بھی medium change کرے تو اس fenomeno کو ہم کیا کہتے refraction یہ میرے پاس air یہ میرے پاس glass کا piece ہے یہ ہم ایک ادھر draw کرتے اس طرح سے اس کو کہتے normal ٹھیک بیٹے اب ہو رہ گیا ہے مان لو میرے پاس یہ پہ آئی ایک light ray آئی ٹھیک یہ میرے پاس ایک light ray آئی اب جب light glass میں جائے گی تو وہ کچھ اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹے اب ہوا گیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ light ray کو سیدھا سیدھا جانا چاہیے تھا لیکن آپ کو نظر light ray اس طرف bend کر گئی کس طرف normal کی طرف میرا بیٹا light ray rarer سے denser medium میں آئے رarer سے denser میں تو normal کی طرف جائے اور denser سے rarer میں جائے گی تو away from the normal جائے رarer to denser آئے گی تو normal کی طرف denser سے rarer away from the normal اس قوم کہتے ہیں angle of incidence between normal and incident ray angle between normal and incident ray یہ ray نا میرا بیٹا اور یہ درمیان میں یہاں پہ angle بنے ray angle of reflection کیا angle between normal and reflected ray آپ کو کسی بھی body کا جب refractive index نکال نا ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی ڈھوس ہے کتنی denser ہے تو آپ ایسے ہی نکالتے ہو نا sine angle i divided by sine angle r ذائن میں رکھنا یہ بار ٹھیک تو یہ پوچھ لیتا مناسب سمجھا اور یہ جو ریفریکٹیو index کا فارملا لکھا ہے اس کو ہم snell law بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ذائن میں رکھنا اس کو ہم کیا کہتے snell law ایک اور بھی ہوتا ہے velocity of light in that medium divided by velocity of light in air velocity of light in that medium کس medium میں جس دنسیٹی نکال نہیں ہے ڈیوائی by velocity of light in air کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے جب کبھی light medium change کرتی ہے تو light کی speed ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا یہاں تک بات کے ذہن میں رہیں گی چلو واپس آئیتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا یہ ایسی درمیان کچھ چیتیں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے mcq ہمارے کس طرح سے آتے ٹھیک ایک چیز میں پہلے کیلئے کرتا ہوں میرا بیٹا میں freehand ڈروائن کر رہا ہوں تو زائر سی بات اس میں اونچ نہیں چھو سکتی ہے ٹینش نہیں لینا ٹھیک میں نے کیا یہاں پہ مان لیجیے اب ایک لائٹ رے ایسے آئے گی یہاں سے پیرنل ٹرنسیپل ایک سے تکرانے کے بعد کان سے جاری ہوگی فوکس سے جاری ہوگی ٹھیک ایسے آرہی ایسے جاری ہے دوسری لائٹ رے میں نے مان لیا آپ ٹھیک سینٹر سے آرہی ہے ٹھیک میرا بیٹا اب یہ لائٹ ریز جہاں پہ انٹرسیک کر رہی ہے جس پوائنٹ پہ یہ لائٹ ریز میری مل رہی ہے میں نے یہاں پہ ایک ادت دراؤ کر دیا ایمیج کر دیا ٹھیک ہے اور 2F میں نہیں بنایا یہاں پہ 2F بھی بنا لے دیں یہ میرے پہ یہاں پہ کیا آگیا 2F اب سے لے کر optical center سے لے کر object تک کا فاصلہ ہوتا اسے ہم شو کرتے small P سے ٹھیک ہے یہ small P میرا بیٹا کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے object distance یہ کیا چیز ہے object distance optical center سے لے کر object تک کا فاصلہ similarly optical center سے لے image تک کا فاصلہ ہوتا مزید آپ یہ note کرو یہ object ہوتی ہے اس کو ہم h note سے شو کرتے اور image ہوتی ہے اسے ہم hi سے شو کرتے ٹھیک ہے مزید آپ یہ دیکھو یہاں پہ میں object رکھا تھا beyond 2f 2f سے پیچھے اور image کہاں بن رہا ہے between f and 2f یہ ہمارا پہلا case مزید آپ دیکھو آپ کو نظر آرہا ہے object کا جو head یہ اوپر کی طرف اور image کا head کہاں ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے inverted دوسری چیز آپ کے پاس جو image بنی یہ کیسی ہے real ہے اچھا بعض لوگوں کو confusion ہوتی ہے کہ inverted image ہمیشہ real ہوتی ہے نہیں inverted کی پہچان الگ بتائی real کی پہچان کیا light trace خود مل رہی ہے بیٹے میں نے زبردستی نہیں مل زبردستی کہاں مل آئی تھا جو پیچھے آپ concave lens پڑھ آئی تھے اس میں لائٹ trace کو زبردستی مل آئی تھا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس real ہے اور inverted ہے یہ ہمارا پہلا کیس ہوگیا اس کو مارک کر دیا کیس نمبر 1 مزید ایک چیز پڑھوں ایک چیز ہوتی جسے ہم کہتے ہیں magnification یہ basically ہے linear magnification linear magnification کا formula ہوتے q upon p ھ ھ ھ ھ ھ ھ image distance upon object distance ھ height of object یہ آپ دیکھو آپ کو نظر آئے گا کہ میرا object distance بڑھا ہے اور image distance کیسا ہے چھوٹا ہے کیسے میں بول رہا ہوں یہ میرا object 2f سے پیچھے رکھا ہو ہے تو ظاہر ہے میرا object distance بڑھا ہوگا اور یہاں پہ 2f کے اندر آرہ ہے image distance کیا ہوگا چھوٹا ہوگا چھوٹا چیز figure سے بھی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کا object distance بڑھا ہے اور image distance چھوٹا ہے object distance beyond 2f رکھا ہوگا تو آپ کا image ہوگا یہ کہا بنے گا between f and 2f ٹھیک ہے بھائی چھوٹا اگلے case پہ آو ترہ یہ میں نے دوبارہ اپنے پاس ایک ادھر convex لنس بنا لیا بھائی او یہ میرے پاس f آیا سنین f آیا یہاں پہ کیا آگیا 2f آگیا ٹھیک ہے چھوٹا اب میں نے جو اپنا object پلیس کر رہے یہ لگے پلیس کہاں کر رہے 2f ٹھیک ہے once again وہی کہاں نہیں ہوگی light ray آئی کہاں سے پاس کرے گی f سے پاس کرے گی similarly ایک light ray کہاں سے پاس کرے گی optical center سے پاس کرے گی اور جہاں پہ جا کے یہ ملیں گی یہاں پہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ image بن جائے گا اب کی بار کیا ہو رہا ہے جو آپ کا object ہے میرا بیٹا ظاہر ہے میں rough ڈائیگرام منا رہا ہوں تو کہیں کہیں آپ کو لگ رہا ہوگا میں سب دستی کر رہا ہوں یہ کیس میں آپ کے پاس جو p اور q ہے یہ دونوں 2f کے برابر کیوں object بھی 2f پر image بھی کہاں ہے 2f پہ یہاں پہ لکھ لینا کہ جب آپ object کو 2f پہ رکھو image لازمی کہاں ملے گی 2f پہ اوپر والے case magnification was less than 1 magnification ہوتی کیا ہے 2 upon p تو q بھی جب 2f ہے p بھی 2f ہے تو magnification کتنی آئے گی 1 اس کو خاص طور پر mark کرنا یہ آپ کا ایک ایسا case ہے جس کے اندر آپ کے پاس جو magnification ہے یہ نہ تو بڑھ رہی ہے 1 سے نہ کم ہو رہی ہے پہلے کم ہو رہی تھی آگے بڑھے گی لیکن اس میں نہ تو بڑھ رہی ہے نا کم ہو رہی ہے آپ کے پاس جو magnification وہ exactly دوسرا آپ کے پاس یہ image کیسی ہے inverted object کا head اوپر image کا head کہاں نیچے یہاں دیکھو اب اگر آپ تھوڑے سے keen observer ہو آپ کو نظر آئے گا کہ میرا بیٹا جب میں object کو آگے shift کر تو image بھی آگے چھلی گئی 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 پہ پہلے object 2F سے object کو مزید آگے کروں گا between f and 2F تو image بھی آگے چلا جائے گا 2F سے میرا بیٹا غور سے دیکھتے جاؤ سارے concept جس کے آپ کے clear ہوتے جائیں ٹھیک چلو پہ یہ مال لو ہمارے پاس دوبارہ سے optical center آگیا بیٹے ٹھیک یہ میرے پاس کیا آگیا f یہ کیا آگیا 2F similarly f آگیا اب میں نے کیا کر رہا اب میں نے جو اپنا object تھا وہ لا کے رکھ دیا ہے between f and 2F ٹھیک ایک light ray آتی ہے ایسے پاس کرتی اور کہا سے جائے گی f سے جائے گی دوسری لائٹ رہ کہا سے پاس کرے optical center یہاں پہ انٹرسیکشن ہو گیا جب انٹرسیکشن ہو گیا تو میرا بیٹا یہاں پہ میں نے اپنا ایک ادت کیا بنا دیا image بنا دیا اور یہاں کہیں پہ میرے پاس کیا ہے 2F ٹھیک ہے اب دیکھو جو میرا object ہے یہ کہاں پر between f and 2F جو میرا image ہے یہ کہاں جا رہا ہے beyond 2F یہ میرا بیٹا میرے پاس object distance ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے image distance آپ کو نظر آرہے جو آپ کا object distance ہے that is greater than image distance اور ہمارے پاس جو formula that was m equals q upon p اب کی بار q بڑھا ہے اور p چھوٹا ہے میں کہ سکتا ہوں میرے پاس جو magnification ہوگی میرا بیٹا that will be greater than 1 magnification کیسی ہوگی greater than 1 مزید آپ نے کیا لیتنا یہاں پہ آپ کے پاس image ہے یہ کیسی ہے real اور کیسی بن رہی ہے inverted ٹھیک ہے مزید اگر آپ نوٹ کرو تو میرا بیٹا یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آنا شروع ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو image بن رہی ہے یہ image کیسی بن رہی ہے magnified image بیٹا magnified ہو رہی ہے نا object کے مقابلے میں image بڑا آرہ ہے magnification greater than 1 یہ imply کر رہا ہے کہ آپ کے پاس image ہے کیسی بن رہی ہے magnified image ٹھیک ہے اب اگر میں اگر آپ object کو دو چیزیں clear کر لو میں نے بھی آپ کو پڑھا تھا میرا بیٹا جب بھی آپ کا object infinity پہ ہوتا ہے وہاں سے light rays ہمیشہ کیسی آتی ہے parallel کیا بات بولی جب بھی آپ کا object infinity پہ ہوتا ہے light rays رکھنا یہ بات light rays parallel آتی کیوں ہے جب بھی آپ object آہاں ہوگا infinity سے مراد ہے آپ کے lens کی range سے باہر ہے جب بھی کبھی آپ کے lens کی range سے باہر ہوگا گویا object آئیں infinity پہ light rays منہ سا یمیج بنے گا بلکل point یمیج بنے گا ٹھیک ہے لیکن real inverted ہوگا زہن میں رکھنا point image بنے گا کیا بات بولی اگر آپ object lens کی range سے کئی بہت دور پڑھا ہو ہے light rays کیسے آئیں گی parallel اور convex lens کا کام کی آئیں کہ light rays جو کہ parallel آرگے انہیں converge کہا کرے گا focal point پہ image کیسا بنے گا point image اب دیکھو اگر آپ کا object focus پہ ہے object focus پہ تو میرا بیٹا آپ کی image ہے یہ بنتی infinity مطلب اس کا الٹا کر لو object infinity پہ تھا image focus پہ object focus پہ ہے image کیا بنے گی infinity پہ یہ جو پر کیس ہے اس میں جب object کو آگے focus پہ لے ہوں گا تو یہ کیس آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا یہ پڑھا نہیں ہوتا بچوں نے لیکن مجھے چونکے آگے اسٹرونومیکل ایسے جارہی ہے اب یہ light رس کیسی جارہی ہے پیرلل بسکلی ایکچول میں پیرلل نہیں ہوتی یہ آپس میں مل رہی ہوتی ہے مطلب بہت کم دیکھو سمجھو اگر تو کوئی light پیرلل جارہی ہے تو زندگی پر کبھی ملے گی نہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے سلائٹ انفینیٹی پہ بن رہی ہے تو یہ ایکچول فوکس پہ نہیں ہوتا یہ فوکس سے تھوڑا سا باہر ہوتا ہے میرا بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے میں پھر ایک بات بتا رہا ہوں اگر exact فوکس پر ہوگا تو light رس پیرلل ہوں گی کبھی نہیں ملیں گی اگر فوکس سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا اندر نہیں تھوڑا سا پیچھے ہوگا اندر ہوگا تو light رس slightly divergent ہو جائیں گی اگر فوکس سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا تو light رس تھوڑی سی کیا ہوں گی convergent تو کہیں نہ کہیں آکے جا کے یہ آپ کی image بنے گی یہ once again کیسی بنے گی real and inverted میرا پیٹا point clear رکھنا یہ مان لو فوکس ہے یہ یہ optical center ہے اگر فوکس پہ object ہوگا تو light رس parallel جائیں گی اور کہیں نہیں ملیں گی لیکن آپ کی کتاب والے کہتے ہیں کہ یہ فوکس سے تھوڑا پیچھے ملکہ negligible distance پیچھے رکھا ہو ہے تو light رس جو pass کر رہی ہے slightly convergent ہوتی ہے slight convergent کا مطلب کہیں نہ کہیں ملیں گی اب یہ تو پتہ ہے نا slight convergent تو بہت دور جا کے ہوگا زیادہ بہر ہوگا تو بہت زیادہ convergent ہوگی تھوڑا سا بہر ہوگا تو slight convergent ہوگی اور اگر تھوڑا سا اندر ہوگا تو slight divergent ہوگی یہ باتیں رکھنا ساری ٹھیک take away point object infinity پہ ہوگا object infinity ہوگا تو میرا بیٹا image کیا بنے 가 focus پہ کیسا point image بنے گا ڈیمینیش سا object focus پہ ہوگا تو light rest parallel جائیں image بنے گئی نہیں object focus سے slight سا پیچھے ہوگا تو image بنے گا real inverted image بنے گا light rays slightly convergent ہوگی object focus سے تھوڑا سندر ہوگا تو slightly divergent ہوگی ٹھیک چلا دیکھتے جاؤ تر اب تک ہمیں بتائیں magnification greater than one ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اب آگے دیکھو میرا بیٹا یہ ہمارے پاس ایک last case ہے اور اس case کے اوپر کافی کچھ deal کرتا ہے کافی کچھ base کرتا دیکھو 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 یہ مان لی جی ہمارے پاس میرا بیٹا ایک از optical center ہے دوبارہ سے یہ میں نے principal axis draw کر دیا ٹھیک ہے بیٹے یہ یہ فوکس ہے یہ بھی فوکس ہے یہ بھی 2F ہے ٹھیک اب ہم سب دیکھ چکے جب object infinity بھی ہے تب کیا ہو رہا ہے beyond 2F ہے تب کیا ہو رہا 2F پہ between 2F and F at F سب دیکھ لی ہے اب کیا آرہا ہے آخری case ہے between F and O یعنی کہ آپ نے object کو F اور O کے ذرمیان میں لا کر کے رکھ دیا چلو اچھی بات ہے ایک light ray کھا سے پاس کر رہی ہے فوکس سے ایک light ray سے پاس کر رہی ہے optical center سے غور سے دیکھ کے بتاؤ یہ light ray میرا بیٹا یہ convergent ہے یا divergent ہے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ light ray کیسی ہے divergent ہے اگر یہ divergent ہے تو کیا آگے کہیں پر ملنے کا پروگرام ہے نہیں آگے ultimately ہم کیا کریں گے اس کو پیچھے کی طرف extend کریں گے جب ہم پیچھے کی طرف extend کریں گے تو ہم پیچھے ملائیں گے اور ہمارے پر یہاں پہ image بنتا ہے میرا بیٹا تو ذہن میں رکھنا یہاں image مل رہا ہے کیا یہ real ہے یا virtual ہے تو میرا بیٹا answer ہے یہاں image کیسا ہے virtual image کیوں virtual image ہے کیونکہ آپ light rays خود نہیں مل رہی آپ نے میرا آئی ہے دوسرا کیا یہاں پہ جو image ہے یہ upright erect ہے یا inverted ہے میرا up right erect ہے کیونکہ دیکھو اس کا head بھی کہا ہے اوپر ہے بات سمجھ میں آئی ہے ٹھیک اور once again magnification will be greater than one کیونکہ object distance دیکھو image distance دیکھو object کو f کے اندر ڈالو گے تو آپ کا light race تھی کیا ہو شروع ہو جائیں گی گھوڑ سے دیکھنا f سے بالکل اندر ہوگا تو slight divergent جتنا f سے دور ہوتا جائے گا اور o کے پاس آتا جائے گا اتنی زیادہ divergent ہوتی جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے 2f یاد آ رہے magnification کیا تھا less than 1 اس کے نیچے والا جو case object 2f image 2f magnification کیا 1 کے برابر اگلا case object between f and 2f image beyond 2f magnification was greater than 1 magnification greater than 1 ہے لیکن آپ کی image کیسی ہے real اب جو یہ last case ہے اس میں بھی آپ کا magnification اس کو summarize کرنا چاہوں ایک چار بنانا چاہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ میرا بیٹا convex lens ہے اچھے سے answer کرنا convex lens جو image بناتا ہے یہ ہمیشہ real ہوتی ہے یا virtual بھی ہو سکتی ہے تو آپ بولو گے یہ real بھی ہوتی ہے اور virtual بھی ہوتی ہے دونوں قسم کی میں رکھنا convex lens real بھی بناتا ہے اور virtual بھی بناتا ہے مزید ایک چیز نوٹ کرو بھول جاؤں گا دیکھو یہ real image تھی یہ real image تھی یہ والی بھی یہ والی کیا ہے virtual دیکھو جب real image بن رہی ہے object ایک طرف ہے image دوسری طرف ہے object ایک طرف image دوسری object ہے وہی کیا ہے image اپنے پار لکھ لینا lens جب بھی کبھی real image بنائے گا object ایک طرف ہوگا image دوسری طرف جب بھی virtual image بنائے گا تو جہاں object ہوگا وہی کیا ہوگا image zen میں رکھنی ہے یہ بات mirror میں الٹا ہوتا ہے mirror میں الٹا ہوتا یہ بھی virtual کا case جیسے ہم plane mirror پڑھتے ہیں plane mirror میں object ایک طرف image دوسری طرف بن رہا ہوتا یہ case کس کا ہے یہ virtual کا case ہے ٹھیک اور میں نے بھی آپ کو بتایا جو convex lens ہے یہ ہمارا کیا ہے converging lens ہے یہ کیسا ہے converging lens ہے اگر آپ converging mirror کی بات نائی کیونکہ examiner کبھی بھی convex mirror یا concave mirror کا سوال بھی پوچھ لیتا ہے تو convex lens converging lens ہے بلکل ویسے ہی concave mirror کیسا ہے converging mirror ہے ٹھیک ہے converging mirror ہے بلکل ایسے concave lens diverging lens ہے تو convex mirror diverging mirror ٹھیک convex lens دونوں طرح کی images بناتے ریل بھی virtual بھی similarly concave mirror بھی دونوں بناتے لیکن اگر آپ سے concave lens کی بات پوچھ جائے کس کی بات پوچھ رہے ہیں concave lens کی کون سا والا یہ والا جو بھی بنا سکھا ہے یہ ہمیشہ چونکہ diverging nature کا ہے تو یہ ہمیشہ جو image بنائے گا یہ کیسی ہوگی virtual ذہن میں رکھ نا concave lens ہمیشہ کیسی بنائے گا virtual convex lens دونوں طرح بنا گا real as well as virtual convex lens converging similarly concave mirror converging concave lens diverging similarly convex mirror diverging ٹھیک میرا بیٹا بات سمجھ میں آگیا چلو اب ہم اس کی وہ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ایک سمری ٹائپ بنا رہے ہیں سمری دیکھ لو میرا بیٹا ہمارے پاس ایک کیس ہے مینگنیفیکیشن لیس دین ون کا چکہ ایک کیس ہے مینگنیفیکیشن ایک ون کا ایک کیس مینگنیفیکیشن گریٹر دین ون کا اگر میں یہاں بے نیچر مارک کر دوں تو جب convex مینگنیفیکیشن گریٹر دین ون مین ریل اور ان ون بی تھی میرا بچہ اور ورچوال اور ایریکٹ بھی تھی ایسے ہی پڑھا ہے نا بی اچھا اگر میں اوبجیک دس پوچھو جب میں آپ مینگنیفیکیشن لیس دن ون پڑھا ہے تو اوبجیک وز بیون 2 ایف نظر آرہے تو میں کہوں گا اوبجیک ڈسسنس 2 ایف سے بڑا تھا یاد نا پھر دکھا دیتے ہیں چلو ایسے مطلب یہ دیکھو اوبجیک 2 ایف سے پیچھے لکھا ہوئے اوبجیک ڈسسنس will be 2 ایف کیوں یہاں سے یہاں تک ایف یہ پھر ایف تو کتنا ہوا 2 جو ایمیج ہے یہ ایف سے بڑا ہے اور 2 ایف سے چھوٹا ہے ٹھیکے بیٹے جب آپ کا مینگنیفیکیشن 1 ہوا تو مینگنیفیکیشن 1 کا مطلب آپ پی 2 ایف کے برابر تھا اور کیوں بھی کیا تھا 2 ایف کے برابر تھا ٹھیک جب آپ کا مینگنیفیکیشن کوئی بات میں نے یہاں پہ لکھ دی نہیں لگ کیا کہ آپ کا پی ہے یہ ایف سے بڑا ہے جب کہ 2 ایف سے چھوٹا ہے اور جو آپ کا کیوں ہے یہ 2 ایف سے بڑا ہے کیونکہ آپ کا image کیا بن رہا تھا بیوند 2 ایف ورچول ان ایریکٹ میں کیا ہو رہا ہے converging lens ہے converging lens سے کام کیا ہے اس کا کام کیا ہے light rays کو converge کرنا تو اگر تو یہ light rays کو converge کر رہا ہے مطلب یہ normal behave کر رہا ہے normal normal کیا ہے light rays کو converge کر رہا ہے diverge یہ normal behave نہیں کر رہا یہ abnormal behave کر رہا ہے اپنے پاس point to note کر لکھ لے نا کہ convex lens abnormal behave کرتا ہے جب کبھی بھی اس کا object focus کے اندر آتا ہے object focus کے اندر آنے کا مطلب ہے p less than f ہو گیا p kya ہو گیا less کیا مراد ہے کہ وہ بجائے converge کرنے کے کیا کرے گا diverge یہ ساری باتیں آپ کی fingertips ہونی چاہیے یہاں پہ آپ image کی position define نہیں کر سکتے وہ کہیں بھی بن سکتی ہے بس یہ پتہ ہے جو آپ image distance ہوگا image کیسا ہوا رہا ہے یہ بات ہے ٹھیک بیٹے تو magnification greater than one convex lens کے کتنے cases ہیں بولنا دو مطلب magnification 1 سے بڑی ہوگی دو cases possible پہلا اگر image real ہے دوسرا اگر image virtual ہے دیکھو نا بیٹے magnification greater than 1 کے دو cases ہیں ذہن میں رکھیں گے یہ بات ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں ٹھیک میرا بچہ یہاں تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے real پہ magnification کرتے ہیں اور virtual پہ بھی ہوتی ٹھیک ہے اب آگے دیکھو دھرا یہاں تک ہم نے ساری بات کر لی کہ concave lens ہمارا ہمیشہ کسی image بناتا اور وہ کسی بناتا ہے اب میرا بیٹا ہم جو بار بار use کریں گے نا چیز اس کو ہم کہتے ہیں lens formula کیا کہتے ہیں میرا بیٹا lens formula lens formula is 1 upon f equals 1 upon p plus 1 upon q جب آپ اس کو multiply divide کر کے solfer ہوگے بنے گا 1 upon f equals cross multiply کر دو p plus q divided by p q اگر میں پلٹ دیتا ہوں تو یہ ہی ایسے بن جائے گا f equals p q divided by p plus q ٹھیک ہے میرا بیٹا یہ ہمارے focal lens آگیا اب یہاں پہ چیزیں ہیں جو آپ نے لے کے چل لیں sign یا اس سے پہلے ایک چیزو سمجھ دو اس کو بعد میں سمجھاؤ پہلے sign convention سمجھو برنا آپ لوگ گھڑ گھڑ کر دو گھڑ ٹھیک ہے sign convention میرا بیٹا ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنی first year chemistry میں thermodynamics پڑھتے ہو نا تو آپ define کرتے work done positive kب لینا work done negative kب لینا similarly heat positive kب لینا negative kب لینا internet energy change positive negative بلکل ویسے میرا بیٹا اچھے سے دیکھ نا focal length positive ہوگی اگر کبھی بھی آپ لینس یا mirror کیسا ہے converging دیکھنا اور سے میں نے کیا بات بولی میں نے کہ focal length positive ہوگی اگر آپ لینس یا mirror کیسا ہے converging مطلب لینس کے case میں لینس کے case میں یہ بعد کس کے لیے valid ہے concave mirror کے لیے بیٹا examiner چلا گئے کچھ بھی بوچ سکتا ہے converging اگر ہے تو focal length will be positive lens میں convex ہوگا اور mirror میں concave ہوگا اچھا ایک اپنے بات نوٹ کرو میرا بیٹا جو ہماری sindh board کی metric کی کتاب ہے اس کا chapter کتاب net پہ آپ کو آرام سے مل جائے گی pdf download available ہوگا ٹھیک نہیں تو چھوٹا بھین بھائی ہوگا اس سے لے کے پڑھ لیں کئی سارے چھوٹے چھوٹے mcq theory کے ماں سے بنگ تے ٹھیک ہے اور ہماری فسٹر کی کتاب سے زیادہ detail میں basic theory وہاں دی یا convex mirror آتا ہے ذہن میں رکھیں گے ہم یہ بات ٹھیک ہے اچھا convex lens real image بھی بناتا ہے virtual بھی بناتا ہے same as the case with concave mirror اور lens کے case میں object ایک طرف ہے image دوسری طرف ہے یہ real کی پہچان ہے اور mirror میں یہ چیز virtual کی پہچان ہے بیٹے ذہن تو object distance positive ہے اگر آپ کا virtual object ہے تو object distance کیسا ہے negative ہے اچھا real اور virtual object بھی سمجھ لو اگر میں مان لو یہاں پہ ایک mirror لگاتا ہوں کیا لگاتا میرا بیٹا ایک mirror ایک mirror لگایا اور یہاں پہ ایک mirror لگایا ٹھیک اور یہاں پہ ایک بندہ ایسی بھیانہ کہا بتانا پڑ رہا یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر یہاں پہ ایک light ray پھینکی اس mirror کی setting ایسی ہوئی بھی ہے کہ اس نے light ray کو یہاں پہ reflect کر دیا اور یہاں سے light ray اس بندے کی آنکھ میں آرہی ہے مان لو ایسی آرہی ہے یہ light ray رہی رہی ہے r1 اور اس کو کہہ دیا r2 اور اس کو کہہ دیا r3 بندے کو r3 نظر آرہی ہے میرا بیٹا light ray r1 یہاں گئی r2 اگر میں r2 کیا ہے آپ بولو گے r2 mirror کا اس mirror 1 کی image ہے ایسے r2 کیا mirror 1 کی image جو اس mirror 2 کے بعد جا رہی ہے mirror 1 کی image جو کہاں جا رہی mirror 2 اب mirror 2 اس r2 کو as an object treat کر رہے بیٹے mirror 2 کیا کر رہ اس کو object لے رہے وہ ایک دوسرے mirror کی image ہے جب بھی ایسا ہو ایک lens کو object مل رہے وہ دوسرے کسی lens کا image ہے جب بھی کبھی ایسا ہو ایک lens کو object مل رہے دوسری کسی lens کا image ہے اسے ہم کہتے ہیں virtual object ایک lens کو object مل رہے وہ دوسرے کسی lens اسے ہم کیا کہتے ہیں virtual object اس mirror کو جو object مل رہے وہ اس mirror کا image ہے تو virtual object کو object distance کیسا ہوگا negative اور real object کیلئے کیسا ہوگا positive ٹھیک ہے same is the case with q q positive q ہوتا ہے جب آپ کے پاس real image ہوتی اور میں ریال image کی پیچان منائی لائٹری خود سے ملیں negative ہوتا ہے جب آپ کے پاس images کیسی ہیں virtual image ٹھیک بیٹے capital P جو ہے پاور کے لیے ہوتا ہے پاور اور پاور کے لیے وہ ہی ہے positive ہوگا جب فوکل لیندھ positive ہوگی negative ہوگا جب فوکل لیندھ نگٹی ہوگی ذہن میں رکھنا ٹھیک میرا بیٹا میرا بیٹا پاور لیندھ جو ہے پاور کا definition کیا ہے پاور can be defined as the reciprocal of focal length focal length focal length should be meters focal length should be meters تو پاور کا unit کیا بنتی ہے diopters پاور کی unit کیا بنے diopters focal length لازمی کس میں ہونی چاہیے میٹر میں دیوی سنٹی میٹر میں دیکھو سنٹی میٹر سے میٹر میں کیسے جائیں گے ڈیوائیڈ بائی ہنڈ ڈیوائیڈ بائی ہنڈ اگر میں اس کو پلٹ دیتا ہوں تو یہ فارمولا کیا بن جائے گا ہنڈ ڈیوائیڈ بائی ٹھیک میرا بیٹا تو یہ آپ کو اکثر examiner پڑھائیں گے ون اپ آن ایف یا ہنڈ اپ آن اگر ہنڈ اپ آن ایف ہے تو ایف کس میں ہوگی سنٹی میٹر میں اور ون بائی ایف کس میں ہوگی میٹر میں ٹھیک ہے میرا بیٹا باس سمجھ میں آگئی یہاں پہ چلو آگے چلو میرا بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس دو problems ہوتی ہیں زین میں رکھنا ایک ہمارے پاس ہوتی ہے long sighted ness ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے short sighted ness میرا بیٹا long sighted ness long sighted میرا بیٹا long sighted کسے کہتے جو دور اندیش ہوتا دور کا اچھے سے دیکھتا ہے تو میرا اس کو دور کا ٹھیک دکھتا ہے مسئلہ کہانے قریب میں مسئلہ ہے اس کو قریب دیکھنے میں مسئلہ قریب میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے زین میں رکھنا میرا بیٹا یہ بات short sighted اس کو قریب کا ٹھیک دکھتا ہے اس کو قریب کا ٹھیک دکھتا ہے تو مسئلہ کس میں میرا ہوں یا میری ایج کے جو عمومن لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر شورٹ سائٹڈ پیپل دور کا ٹھیک نہیں دکھتا مسئلہ دور میں آتا ہے قریب میں نہیں آتا اب مجھے باہ بتاؤ جو ہمارے اول ایج کے لوگ ہوتے ہیں اول ایج جو ہمارے دادہ دادی نانا نانی ہوتے ہیں ان کو مسئلہ کہاں گا ہوتا ہے عمومن جب وہ کتاب پڑھتے ہیں قریب دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ نے کبھی ان کا چشمہ دیکھا ہے وہ چشمہ سینٹر سے تھک ہوتے ہے اور کناروں سے تھن ہوتے ہیں تو آپ کو چشمہ یاد آ رہے ہیں یہ جو ابھی میں نے پڑھایا تھا سینٹر سے تھک ہے اور کناروں سے تھن ہے تو میرا بیٹا یہ جو کونویکس لینس ہوتا ہے ذہن میں رکھنا ہو یہ جو کیا ہوتا ہے کونویکس لینس یہ کونویکس لینس کس کے لیے ہوتا ہے لونگ سائٹڈ نیس کے لیے کونویکس لینس کس کے لیے ہوتا ہے لونگ سائٹڈ نیس کی کلیکشن کے لیے اور کونویکس لینس کیسا ہوتا ہے اس کی فوکل لیند کیسی ہوتی ہے پوزیٹیو تو میرا بیٹا اس کی پاور بھی کیسی ہوگی پوزیٹیو تو ایسے تمام لوگ جن کو قریب کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھنا ڈاکٹر جب انہیں لینس بنا کے دیتے ہیں ان کو ایسے لکھے دیتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے پلس 3.00 پلس 2.00 تو جو پاور دی جاتی ہے نا وہ پلس میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ لینس کون سا ہے کونویکس لینس اور کونویکس لینس ہمیشہ فوکل لیند پوزیٹیو میں چلتا ہے ٹھیک ہے تھکر فاؤن دا سینٹر اور تھنر فاؤن دا ایجز جو میرے جیسے لوگ ہیں ہمیں جب ڈاکٹر بابر لکھے دیتا ہے وہ کیسی ہوتی ہے ناکٹر جیسے میرے کارڈ پر لکھی بھی ہے ناکٹر ٹری پوائنٹ فائف ڈائیوپٹرز ٹھیک ہے میرا بیٹا ناکٹر ٹری پوائنٹ فائف ڈائیوپٹرز چلو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اگر میرے پاس یہاں پہ میرے پاس کارڈ موجود ہے تو یہ دیکھو میرا بیٹا یہ میرا اپنا ہی کارڈ ہے دیکھو ابھی ابھی چیک کر آیا تھا یہ دیکھو ادھر اس پہ کیا لکھی ہوئے یہ نیگٹیف ٹو پوائنٹ فائف نظر آرہی نیگٹیف ٹری پوائنٹ فائف یہ پہ نظر آرہی اب یہ مجھے نہیں پتا سیلنڈرکل یا ایکسیس کیا ہوتا ہے وہ تو جو زائر ہے کوئی ڈاکٹر لوگ ہی بتائیں گے فیلال جو ڈائیوپٹر میں پابر دی میں وہ دیکھو نیگٹیف ٹری پوائنٹ فائف یا نیگٹیف ٹو پوائنٹ فائف کیونکہ میرا مسئلہ کیا ہے میرا شورٹ سارٹ ڈیس کا پرابلم ہے مجھے دور کا سائی نہیں دیکھتا تو اس کی کریکشن کے لیے جو ہم لوگ لینس یوز کرتے ہیں میرا بیٹا وہ لینس کونسا ہوتا ہے کونکیو لینس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا ہے یہ پاہ ٹھیک ہے میرا بیٹا اب پرابلم کیا ہوتی ہے دیکھو چلو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بلکل بائیو والی زبان میں کیونکہ اس کا بھی ایک ہمارے پاس ایک دفعہ سوال پوچھ لیا گیا تھا دیکھو میرا بیٹا دیکھو یہ مال لو ہمارے پاس جو آئی ہے نا یہ آئی کا فوکس ہے اور یہ آئی کا لینس ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا دیکھو اب ذرا ہوتا گیا ہے جو میرا بیٹا long sighted long sightedness کا مطلب دور کا صحیح دیکھ رہا ہے مسئلہ کہاں پہ ہے قریب میں مسئلہ ہے اب میرا بیٹا ہوتا گیا ہے جب light rays آتی ہے نا long sighted لوگوں کی آنکھ پہ ٹھیک ہے تو ہوتا گیا ہے یہ light rays یہ وہ فوکس پوائنٹ ہے جو اللہ میانے ہماری آنکھ میں رکھا ہے جہاں پہ اگر light rays converge ہوں تو ہمیں بالکل perfect image ملے گی ٹھیک ہے ریٹینا ٹائپ یا جو بھی کچھ ہے سمجھ لو اسے یہ light rays اس فوکس سے پیچھے جا کے converge ہوتی ہے کہاں پہ converge ہوتی ہے بیٹے فوکس سے پیچھے جا کے آپ نے کیا کرا آپ نے یہاں پہ ایک عدد converging lens لگا دیا آپ نے کیا کرا ایک عدد converging lens لگایا جب آپ نے converging lens لگایا تو میرا بیٹا ہوا گیا یہ آئی light rays پہلے کچھ converge ہوئی پھر تھوڑا اور converge ہوئی اور فائنلی یہاں پہ آکے مل گئی میرا بیٹا بات سمجھ رہے ہو دیکھو light rays پیچھے جا رہی تھی آپ نے تھوڑا converge کرنا تھا تو آپ نے ایک additional convex lens لگا لیا ٹیک ہے تو اگر پوچھا جائے long sighted لوگوں کے اس میں without aid without lens جب وہ دیکھتے ہیں جو image بنتا ہے وہ فوکس سے پیچھے بنتا ہے behind the retina بنتا ہے ٹیک ہے اور اگر یہی کام میں short sighted لوگوں کے لئے کروں تو short sighted میں کیا ہوگا میرا بیٹا وہ in front of the retina بنے گا یا in front of the focus پھر آپ concave lens لگاؤ گے وہ light rays کو تھوڑا diverge کرے گا اور وہ کہاں پہ آ جائے گا فوکس پہ یعنی کہ یہ رہا یہ focus ہے تو میرا بیٹا یہ یہاں پہ بن رہا ہوتا ہے جب آپ lens نہیں لگاتے جب آپ lens لگا لے تو ایسے تو یہ تھوڑا تھوڑا اسے پھیلاتا ہے اور پھیلانے کے بعد کہاں پہ لے آتا ہے فوکس پہ لے آتا ہے میرا بیٹا جذبات سمجھ رہے ہو نا long sighted end پیچھے بن رہا تھا آگے لانا تھا تو convex lens لگایا تاکہ converge کر کے آگے لیا ہے اس میں آگے بن رہا تھا پیچھے لے کے جانا تھا تو آپ نے کیا کرا concave lens لگا دیا ٹھیک ہے میرا بیٹا یہاں تک بات سمجھ میں آگے ساری کی ساری ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے lens combination میرا بیٹا lens combination کیا ہے جب کبھی بھی آپ multiple lenses کو ایک ساتھ use کرتے ہو تو زیادی بات ہے پہلے والے کی focal length f1 دوسرے کی focal length f2 تیسرے کی focal length f3 سب کی focal length combine کر کے آپ کو effect نظر آ رہا ہوگا یہ بات سمجھا رہی ہے تو یہ phenomena کہلاتا ہے lens combination اگر آپ نے ایک چشما لگایا بھائی آپ اس کے اوپر ایک اور چشما لگا تو آپ کو کچھ عجیب سا نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے دیو تو lens combination تو میرا بیٹا focal length of the combination کا فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں focal length of the combination is given by 1 upon f1 plus 1 upon f2 and so on اگر آپ نے کبھی بھی focal length of the combination نکال لی ہے تو آپ reciprocal of the focal length کو add کر لیں similarly اگر آپ نے power of the combination نکال لی ہے تو p1 plus p2 plus p3 up till so on ایسے add کرتے چلے جاؤ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا بیٹا یہ ہمارے پاس کیا تھا lens combination ٹھیک ہے اور کوئی چیز جو میں یہاں پہ بھول گیا ہوں نہیں اور کوئی چیز میں یہاں پہ نہیں بھولا ٹھیک ہے میرا بیٹا چلا کچھ اس کے numericals دیکھ لے دیں میرا بیٹا ایک سوال آپ کو کرا رہا ہوں یہ سوال مازی میں تین بار پچھا گیا ہے آپ کے پیپرز کے اندر دیکھو آپ کو کہہ رہا ہے find the distance at which an object should be placed in front of a convex lens object کو کہاں رکھا جانا چاہیے convex lens کے front پہ مطلب object distance پوچھ رہا ہے of focal length 20 cm آپ کو focal length کیتنی دی 20 cm to obtain an image double of its size magnification 2 دی بھی کیونکہ آپ کو کہہ رہا ہے to obtain an image double of its size ٹھیک ہے اب اچھی طرح دیکھ کے بتائیے میرا بچہ یہ جو magnification ہے یہ greater than وہ ہے اپنا one یا less than one ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کی magnification ہے ایک ایسی ہے greater than one ایسے ہی ہے نا اور میرا بیٹا ہمیں ایک بات پتا ہے magnification greater than one دو کیسے میں possible ہے یا تو real یا تو virtual تو آپ دو بار یہ سوال کرو گے ایک بار میں سوال کراؤں گا real کے لیے ایک بار کراؤں گا virtual کے لیے اور جب پیپر میں پوچھ لیا جائے اور کچھ نہ بتائے تو ہمیشہ real کے لیے solve کریں گے چونکہ میں تو ابھی سمجھا رہا ہوں تو real کے لیے بھی کروں گا اور virtual کے لیے بھی میرا بیٹا ایم کا فرملا کیا تھا q بٹے p m کتنا دی ہے 2 تو یہ ہو جائے گا 2 equal q upon p یہاں سے q کی value آگئے میرا بیٹا 2p میں نے بھی آپ کو f کا فرملا بڑھایا تھا p q upon p plus q یاد ہے نا f کتنا آگیا 20 centimeter p کو hazardous رہنے دو q کی جگہ آگیا 2p upon میں p plus 2p 20 equal 2p upon 3p 1p سے 1p کیا ہو گیا cancel solve for میرا بیٹا 3 0 0 3 2 0 6 اور upon میں آ گیا 2p تو یہ بن گیا 30 centimeter ٹھیک ہے میرا بیٹا میٹر میں convert کر لو تو کیا answer آ رہا ہے 0.3 میٹر کوئی tension نہیں آتا ٹھیک ہے میرا بیٹا چلو اب اگر یہی سوال آپ سے virtual کے لیے پوچھ لیتا تو دیکھو ذرا virtual میں ہمیں پتا ہے image distance کیسا لیتے ہیں negative تو بن جا تھا negative q upon p میرا بیٹا سمجھ آیا ہے پیٹے virtual میں image distance کیسا لیتے ہیں negative لیتے ہیں تو یہ negative q لے لیا میں نے تو 2 ایکوال negative q upon p تو q will be equal to minus ka 2 p اب اگر میں اس کو اس میں رکھ کے solve کروں جو بھی میرا formula لاتا اللہ اکبر f equals p q divided by p plus q یہ آگیا 20 p multiply by minus 2 p اور p minus ka 2 p ٹھیکے بیٹے solve کر لیجئے اسے کیا بنا minus ka 2 p square minus ka p minus se minus چلا گیا 1 p se 1 p چلا گیا 2 1 2 tens p ka value کتنا رہے 10 سینٹی میٹر یا 0 1 میٹر ٹھیک میرا بیٹا یہ object distance کس کے لیے آرہا ہے virtual کے لیے اب اگر آپ دیکھو پیچھے اگر آپ نے دھنگ سے concept پڑھا ہے جو میں نے آپ سمجھا رہے تو آپ concept بیٹھ رہے دیکھو کیسے بیٹھ رہے آپ کو سوال والے نے کہا تھا کہ focal length کتنی ہے 20 سینٹی میٹر focal length 20 سینٹی میٹر کا مطلب ہے اگر یہ میرا optical center ہے تو میرا بیٹا یہاں جو focus ہوگا اسے لے کے ف تک فاصلہ کتنا ہے 20 سینٹی میٹر اور یہاں پر 2F ہوگا 2F کتنے کا ہوگا یہ ہو جائے مزید 20 سینٹی میٹر تو یہاں سے یہاں تک دیکھیں کہ کتنا بنے گا 40 سینٹی میٹر یہ بات سمجھ آرہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا m greater than 1 ہوتا ہے 2 cases میں یا تو آپ جو اپنا object ہے وہ یہاں پہ رکھ دو between f and 2 f یا between f 20 سے بڑا آئے اور 40 سے چھوٹا آئے گا یہاں چیک کرو جو ہم نے answer نکال وہ کتنا آرہے 30 جو کہ 20 سے بڑا اور 40 سے چھوٹا ہے یہی بات میں نے آپ سمری میں لکھوائی بھی تھی اب یہاں دیکھو جو اس کا answer آنا چاہیے وہ 0 کیونکہ یہ 0 سے بڑا اور 20 سے چھوٹا یہاں چیک کرو کیا رہے 10 0 سے بڑا اور 20 سے چھوٹا میرا بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے اچھا میرا بیٹا میں نے ابھی آپ کو سوال بتایا یہ سوال پاس ڈیرز کے اندر بھی آپ سے پوچھا گیا ہے پاس ڈیرز کے اب اس کے اندر اگر آپ کو کبھی بھی کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس آپ کو object distance معلوم کرنا ہے غور سے سننا یہ شورٹ کر ٹپ لگانا ہے آپ کو object distance معلوم کرنا ہے جو آپ کا image ہے یہ object کے مقابلے میں دو گناہ ہیں تین گناہ چار گناہ ہے آپ کہا جا رہا کہ مثال کے طور پہ آپ کا image ہے یہ object کے مقابلے میں چار گناہ بڑھا یا پانچ گناہ بڑھا ہے یا چھے گناہ بڑھا ہے تو یہ آپ نے صرف real کیلئے لگانا ہے ٹھیک ہے real کیلئے بنا ہے زہر سی بات ہے تو real کیلئے لگاؤ image is y times the size of object ٹھیک ہے میرا بیٹا p کا formula ہو جائے گا f into 1 plus y divided by y ٹھیک میرا بیٹا یہ آپ نے صحیح میں رکھنا ہے f into 1 plus y divided by y جو اب سوال کر رہا ہے نا وہ اس سے کر کے دیکھ لیتے آپ کو کہہ رہا تھا to obtain an image double of its size to obtain an image double of its size یہ zahind میں رکھنا یہ real کے لیے virtual کے لیے بتائے دوں tension نہیں to obtain an image double of its size double کا مطلب y 2 1 plus 2 divided by 2 y y جتنے times times وہ آپ کا image بڑھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے 1 plus 2 کتنا ہوا 3 3 2 f کتنا دی 20 3 2 2 1 2 10 3 30 cm اب اگر وہ کہتا to obtain an image 3 times the size of the object یہ سوال ایسے کرتے یہ پہ آئی تا 3 1 plus 3 4 اور upon 3 3 تو 400 4 2 8 کیا answer آتا 80 upon 3 cm ٹھیک ہے میرا بیٹا بات سمجھ میں آئی ٹھیک میرا بیٹا ذہن میں رکھو گے اپنے پاس جب بھی real image کے لیے ایسا سوال آجائے کہ آپ کے پاس real image کے لیے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس جو آپ کا image ہے وہ object کے مقابلے میں اتنا بڑا اور آپ simple p کیا کر ہوگے f into y plus 1 divided by y آپ کو یہ نہیں یاد رکھنا تو پھر آپ وہ لمبے بلا طریقے سے کرنے کوئی tension نہیں y plus 1 divided by y اور اگر یہی کام آپ کو virtual کے لیے کرنا پڑ جائے تو میرا کتنے گنا image آپ کا object مقابلے میں بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ minus کب آئے گا virtual والے میں اور plus کب آئے گا y plus 1 upon y into f یہ real والے میں اور یہ کس میں آرہ ہے virtual والے ٹھیک میرا بیٹا یہا دکھ ہمیں بات سمجھ میں آجاتی ہے ٹھیک آگے دیکھتے ہیں بزرہ اچھا جن کے پاس اس چپٹر کے پاس 20 years available تو میرا بیٹا اس کے پاس 20 years بھی دیکھ لینا بس اس کے اندر اس کا پاس 20 years کا ہی question آئے گا ٹھیک ہے چلو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ باغی کے topics مکمل کریں گے